محجد حرشید عطا جو ہے صحابت تبیہ کاملا اس میں زیادہ شلو دیا مہت خوبصورت محجد ہے مہت خوبصورت محجد ہے خوبصورت محجد ہے مہت خوبصورت محجد ہے مہت خوبصورت محجد ہے مہت خوبصورت محجد ہے مہت خوبصورت محجد ہے موسیقی 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 یہ اس کے سہن میں اس کی خوبصورتی ہے اور یہ جو سہن اس کے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اس کا وضع ہے اور یہ صفائی کا خیال وضع کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی صاف ستری اور بڑی ہی نیٹ آپ کو یہ مسجد نظر آئے گی اس طرح کی مسجد جو ہیں وہ شاید ہی اس پورے سیارکڑ میں آپ کو کہیں نظر آئے جیتنی خوبصورت یہ مسجد بنائے ہوئی ہے اس کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے واشروم دیکھیں تو وہ بھی بڑے ساف ستری اور بڑے خوبصورت یہ دیکھیں ہمیں سپیشل یہاں پرمکی چیئرز کی رکھنی ہے اور یہ دیکھیں یہ واشروم ہیں جو کہ آپ کو مختلف خلاقے میں نظر آتے ہیں اور یہ دیکھیں گلتو اس طرح لوگوں کے اپنے گھار ہیں اسی طرح کہ یہ بلتو خوبصورت قسم کی انہوں نے یہ واشروم آئے ہیں بہت پیارے ہیں صفائی کا خواست خیار رکھا جاتا ہے یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے صفائی جسے ہم کہتے ہیں کہ نصف ایمان ہے اس کا پورا خیار رکھا ہے محمد عبران اس کا پورا خیار رکھے اور ہر وقت اس کی صفائی کے اوپر خود دیتے ہیں پانی کے لیے سپیشل فلٹر بھی لگائے ہیں کوئی اور ہورنے لگی ہے چین یا موسیقی 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 پنکھیں بھی دیکھیں انہوں نے بھی صاف ستھے رکھے ہوئے ہیں ہر چیز آپ کو اس کے نیٹ اور کلین نظر آئے گی دروازے بھی اس کے بڑے اچھے اور خوبصورت ہیں پتھر بھی بہت دیکھیں بلاک کلر کالر کاؤٹر پرشنگاہ یہ دروازہ کھو دیکھیں یہ سینہ اور زیادہ آپ کو خوبصورت لگے گا اس میں صحیح دیکھیں اس کی یہ جو سامنے آپ کو ایک شیل نظر آ رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بلی ہوئی ہے بہت زیادہ خوبصورتی سے یہ بنائی گئی ہے آپ کو یہ پتھر نظر آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ سیالکوٹ کینٹ میں ایک عطا سٹریٹ ہے اور وہاں یہ مسجد ہے مسجد خرشید عطا کے نام سے ابھی موقع ملے تو ادھر ضرور آ کر دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اور کتنی محنت سے ان اس مسجد میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور یہ کتنے عصے میں تیار ہوگی تھی یہ دو سال میں تیار ہوگی سے پہلے ایک چھوٹی سی ہوتی تھی کچھی مسجد ہوتی تھی اور یہ سارا محلے کے جتے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ بنائی ہے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہوئی ہے ناظرین اس مسجد کو دیکھ کر اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ صفائی کا کتنا خاص خیار رکھتے ہیں جو کہ ہمارے ایک ایمان کا جز بھی ہے اور اگر آپ مسجد کے مختلف دوسرے شہروں میں جا کر دیکھیں تو وہاں کتنی جو ہے گندکی اور بے دردی وہاں نظر آتی ہے لیکن اس مسجد میں آپ کو خوبصورتی اور صفائی جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی میں نے پچھلا سے پچھلا رمضان بھی یہاں گزارا اور بہت زیادہ اس میں چیزوں کا خیار رکھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو وہ انٹرٹین بھی سارے کرتے تھے کاری صاحب چلی یہ جناب کاری صاحب ہمارے ہی در نواز بھی کرا ہے اسلام علیکم کیا لمران صاحب میں نے رمضان پچھلا پڑا تھا اس سے اس کے بعد والا رمضان جو تھا وہ نہیں رسی ہوا کرونا کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی اچھی کرتا اور یہ مسجد کے بارے میں کچھ آپ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا کتنے سے میں تیار کی تاکہ سیالکوٹ کے لوگوں کو پتا چلے اور اس مسجد کے بارے میں کچھ پتائیں آپ کیسے تیار کیوں مجھے تیار کیا کچھ پتائیں اس میں جو کلر وہ بتائیں یہ جو کلر بنا گیا سونے کے کامی سے بنا گیا یہ جتنی بھی آیات لکھے ہیں یہ سوڑے ہیں پانی سے لکھے ہیں یہ ساری کی ساری جو آیات آپ نے پہلے بھی دیکھی ہیں یہ سارے سونے کے پانی سے لکھی رہی ہیں لیکن کتنی خوبصورت ہے یہ ترسک کی ہوئی ہے وہ جو پتھڑ کا بتائیں اگر اس کے بارے میں بتائیں یہ درمیان مالا وہ بھی مسجد نبی کی طرف بلکل وہاں پر جو باب ہیں وہ اسی ترسکے ہیں کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا مسجد میں آگئے ہیں اس کے علاوہ سکون کتنا زیادہ ہے اور یہ اس لوگوں نے بالکل اپنی مدد آپ یہ تیار کی ہے مسجد جس طرح کہ ان کے گھر ہیں انہوں نے اس کی استطاعت کے مطابق اس کو تیار کیا ہے ناظرین یہ جو ابھی آپ جس چینل پر یہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ جو ابھی آپ جس چینل پر یہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ بلکل فری ہے لوگوں کی بہلائی کیلئے اس کا کوئی مقصد پیسے بھی ان کرنا نہیں ہے اس کو جو نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں جس کی ارننگ جو ہے وہ ساری کی ساری قریبوں میں بانٹ دی جاتی ہے اس کا آغاز میں نے یہاں مسجد سے ہی کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہوں کے چینل کے ساتھ بھی ہم کتنی ایڈویٹیزمنٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اویرنیس دے سکتے ہیں اب ما شاء اللہ کب سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تین سال اس سے پہلی مسجد چھوٹی دیکھی تھی یہاں پر آپ اس سے پہلے والی دیکھ رہی ہے میں نے دیکھتے اس پر بہت دیرا سا ہوتا تھا اور کچھی سی ہوتی تھی لیکن یہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہ سیاہ پورٹ میں بلکہ پورے سیاہ پورٹ میں اس طرح کے مسجد نہیں ہے وہ سٹیشن ایڈویٹر کی ہے تو صحیح لیکن اتنی خوبصورت وہ بھی ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہے ہاں 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 یہ بھی تلاوت کر رہے تھے آپ کا نام آپ کب سے ہیں یہاں پر آپ کب سے ہیں یہاں پر ہاں آپ بیک سر پہ ٹھیک ہے آپ تب تھے جب یہ پرانی مسجد تھی بڑا چھوٹی سی چھتے ہوتی سی اس سال رمضان میں اتنی رونک نہیں تھی جتنے پچھلے سال تھی اس وقت رونک کے وجہ سے ہو گیا تو میں نے کہا یہ لوگ سیالکورٹ کے دیکھیں یہ سیالکورٹ شہر میں کتنی خوبصورت مسجد ہے آپ کو کبھی موقع ملے تو یہاں ضرور آئیں اور جب آپ کو اندر انٹر ہوئیں گے آپ دیکھیں گے تو کتنے پیاری ہے اور کتنے پور سکون بحول ہیں یہاں پر اور یہ خاص جو ہیں اس کے جو صفائی کرنے والے خادم ہیں یہ کتنا ایسا ہوگی آپ کو دو سال ہوگی ہیں یہ بلکل کہیں پر کوئی گاندنی نظر آنے دیتے ہیں یا کوئی ایسی اس چیز کو جسے کہ دوسرے کو قراہت مصمص ہو ماشاءاللہ جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا انشاءاللہ یہ جو ناظرین میں آپ کو بتاتا جانوں کہ یہ اس چینل پہ اس کی کوئی مقصد نہیں ارننگ کا یہ صرف سیالکورٹ کے خوبصورت جو علاقے ہیں وہ اس میں دکھائے جائیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کو زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ کا ویڈیو دیکھنا ہی اس کی ڈونیشن تینکیو سو مچ پھر انشاءاللہ کسی ایک اور جگہ خوبصورت طریقے سے ملیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے اس میں جو کیلیگرافی ہے دیکھیں کمال کی کیلیگرافی دل تو نہیں کر رہا اس کو بند کرنے کے لیے لیکن وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور جگہ پر تو مسعود آرٹ گیلری کو ضروری یاد رکھیں اس کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے جتنا شیئر کریں گے اتنی ہی آپ کا دیکھنا ہی اس کی ڈونیشن ہے تینکیو سو مچ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں